مرحب کچھ لوگ رات کو سونے سے پہلے قرآن پڑھتے ہیں یا آفس میں اپنے موبائل پر قرآن پڑھتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا بغیر وضوح کے اس سکرین کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے یا وہ قرآن اس پہ موبائل پر پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی کہ دیجیچل دنیا نے ایک نیا رخ پیش کیا ہے جس سے مسائل کے اندر بڑی احتیاط کی بھی ضرورت ہے اور علماء سے رجوع کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کی حیثیت کو اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اسی کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ کوئی انسان کمپیوٹر کی سکرین پر جو ہے وہ قرآن پاک کی کسی وجہ سے تلاوت کر رہا ہے یا کوئی متبرک آیات ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کو وضوح کے ساتھ چھونا ضروری ہے تو اس صورت کے اندر جب تک وہ اسکرین پر نظر آ رہی ہے وہ اپنے وجود کا حکم رکھتی ہے قرآن پاک کا حکم رکھتی ہے بغیر وضوح کے اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہوگا اگر آپ نے اگر اس کو ورق کو پلٹنا ہے قرآن پاک کے یا اس کو مزید آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے پھر وضوح کرنا ہوگا اور پھر اس اسکرین کو ہاتھ لگا کر اس ورق کو پلٹنا ہوگا بغیر وضوح کے اس کو ہاتھ لگانا جو ہے وہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے مشابہ ہوگا جو کہ جائز نہیں ہے ازاکاللہ خارمات